بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الحمدللہ ہے آپ نے بھی یہاں امریکہ میں کیونکہ ہمارے آئمہ مختلف ممالک سے ہیں کبھی خوار کسی کے پیچھے نماز پڑھی ہوگی جو جہری نماز ہیں جن میں زور سے پڑھا جاتا ہے مائیکروفون پر پڑھا جاتا ہے ان میں انہوں نے الحمدللہ سے قرار شروع کی کچھ باز اور نے کب سے کہاں سے قرار شروع کی بسم اللہ سے زور سے قرار شروع کی آپ کو عجیب لگا ہوگا ہمارے ہاں تو یہ نہیں کرتے لیکن ان کے مسلک میں ان کے مذہب میں ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا حصہ ہے تو وہ وہاں سے شروع کرتے ہیں جس بات اور دونوں آراء علماء کے ہاں ہیں اور اہل سنت کے ہاں ہیں لیکن ان دو رائیوں میں سے جس پہ میں زیادہ مطمئن ہوں پرسنلی واللہ تعالیٰ عالم وہ یہ ہے کہ الحمدللہ پہلی آیت ہے اس کی کچھ دلائل بھی ہیں جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی مشہور حدیث قدسی ہے قسمت الصلاة بینی وبین عبدی نصفین میں نے نماز کو اپنے اور اپنے اپنے بندے کے درمیان میں دو حصوں میں منقسم کر دیا ہے تقسیم کر دیا ہے نماز کو دو حصوں میں اچھا اس حدیث میں فاتحہ کا ذکر ہے حدیث شروع ہی ہے نماز کے بارے میں میں نے نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے لیکن پوری حدیث کا تعلق فاتحہ سے ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول کے نزدیک صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ماز کا دل فاتحہ ہے تو فاتحہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے فَنِصْفُهَا لِي وَنِصْفُهَا لِي عَبْدِ حدیث کہتی ہے کہ آدھا اس کا میرے لیے ہے اور آدھا میرے عبد کے لیے ہے میرے بندے کے لیے ہے اچھا اب جب اس حدیث کی شرع شروع ہوتی ہے تو پہلا کلام اس میں یہ ہے وَإِذْ قَالَ الْعَبْدُ الْحَمْدُ لِلَّهِ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ تو بات کہاں سے شروع ہوئی الحمدللہ سے تو حدیث سے دلیل میں لگے کہ اصل اس کی بدایت اصل شروعات فاتحہ کی وہ ہے الحمدللہ اچھا خیر الحمدللہ کی معنی کیا ہے کسی کو کہتا ہے مجھے میں بہت صبر ہے میں بے انتظار کب مجھے انگریزی نہیں آتی آج آج بھول گیا انگریزی تمام تعریف اللہ کے لیے یہ آدھا ترجمہ ہے تمام تعریف اور تمام شکر تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لیے حمد کے لفظ میں عربی کے حمد کے لفظ میں دو چیزیں شامل ہیں ابھی میں نے ان دو چیزوں کا آپ کے سامنے جکر کیا وہ کیا دو چیزیں ہیں تعریف اور شکر تعریف اور شکر دو الگ الگ چیزیں ہیں تعریف اور شکر ہمارے ہاں دو الگ الگ چیز ہیں آپ جس کی تعریف کرتے ہیں اس کا شکر نہیں کرتے آپ فرض کریں کسی گھر کی تعریف کر رہے ہیں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں کسی خوبصورت گھر کے پاس سے آپ گزرے ہیں آپ نے گھر کی تعریف ہے بڑا اچھا گھر ہے آپ نے رکھ کر آگے گھر پہ ہاتھ رکھ کے اس کا شکر ادا نہیں کیا آپ نے صرف تعریف کی ہے سمجھ رہے ہیں نا تو تعریف کرنا اور شکر کرنا دو الگ الگ چیز ہیں اسی طرح آپ کسی کا شکر بھی کر سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے اس کی آپ تعریف نہ کریں اس کی بھی میں آپ کو مثال دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام ان کے بارے میں اب یہ تو اختلاف ہے کہ ان کے والد کا ذکر ہے یا ان کے چچا کا ذکر ہے آزر جو قرآن میں ہے لیکن آپ کسی طرح بھی ماننے ان کی پرورش تو آزر نے کی نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دے دیا وہ صرف ہمیں اسلام میں ہی نہیں دیا تمام رسل کو ان کا جو اسلام تھا ان سب میں ایک ہی حکم ہے انشکرلی والی والدہ کا میرے شکر گزار بنو اور اپنے والدین کا شکر گزار بنو ہمیں شکریہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا اور اپنے والدین کا اچھا اگر ہم ابراہیم علیہ السلام کے والد کو ہی مانتے ہیں آزر فرض کریں تو وہ والد کیا ایسا کام کرتا ہے جس کی تعریف کی جائے کس کام میں لگا ہوا ہے وہ آپ کو پتا ہے آزر کس کام میں لگا ہوا تھا بودھ بناتا تھا بودھ مشرک تھا لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ والدین کا شکر کرو تو اس میں کیا یہ شرط لگائی ہے کہ اگر مسلمان ہوں تو شکر کرو اگر توحید پر ہوں تو شکر کرو اگر عیسائی ہوں تو شکر مت کرنا اگر یہودی ہوں تو شکر مت کرنا نہیں اس میں تو کوئی قید نہیں ہے اگر والدین ہوں تو شکر کرو یہاں تک کہ اگر تمہارے خلاف بھی وہ لگے رہیں تمہارے خلاف کوششیں کریں کہ تم بھی شرک کر لو بات مت سننا ان کی لیکن شکر گزار پھر بھی تمہیں ہونا ہے تو شکر ہو سکتا ہے تعریف کے بغیر کیونکہ آپ کے اگر والدین ایسی باتیں ایسے کام کر رہے ہیں جن کی تعریف نہیں کرنی چاہیے ہمیں تو دین میں اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم کسی مشرک کے شرط کی تعریف کریں یہاں تک ہمیں اجازت نہیں ہے لیکن شکر پھر بھی اس کا کرنا ہے دوسری مثال میں آپ کو قرآن سے دیتا ہوں فیراؤن کی فیراؤن نے اپنے گھر میں کسے پالا ہے موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سالوں بعد واپس آ رہے ہیں اور جب واپس میں ان کی بات چیت پہلے عرصے بعد ہو رہی ہے تو فیراؤن نے اپنا احسان جت لائے ہے کیا ہم نے تمہیں اپنے ساتھ بچے کی طرح نہیں پالا بڑا کیا تمہیں اس گھر میں تم نے ہمارے ساتھ اتنے سال نہیں گزارے تم ایسے بات کرتے ہو میرے ساتھ تمہیں شرم نہیں آئے میرے آگے اس طرح سے گستاخ ہی کرنے کی اس طرح بات کرتے ہو میرے آگے یہ بات فیراؤن نے کی تھی موسیٰ علیہ السلام سے قرآن میں موجود ہے اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کا شکر بھی ادا کیا میں اس بات کا اطلاف کرتا ہوں اچھا موسیٰ علیہ السلام اس کی تعریف تو کبھی نہیں کریں گے لیکن اگر احسان ہے تو کرنا کیا ہے شکر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تعریف میں اور شکر میں فرق ہے یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں اور جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو ہم نے کیا کیا چیزیں شامل کر دی ایک طرف حمد اور دوسری طرف ایک طرف تعریف اور دوسری طرف شکر دونوں چیزیں ہم نے ملا دی اچھا آپ عربی کی طرف آئیے ذرا عربی میں ایک اور لفظ ہے مدح اسے ہم مدہ کہتے ہیں اردو میں مدح کا لفظ ہے عربی میں مدح کے معنی ہے تعریف مدح کے معنی ہے تعریف عربی میں ایک اور لفظ ہے وہ اردو میں بھی ہے عربی کا لفظ ہے ثنہ اسے ہم سنہ کہتے ہیں حمد و سنہ سنہ ہے کبھی حمد و سنہ تو سنہ بھی تعریف کا لفظ ہے تو اب میں آج آپ کو کچھ عربی کے الفاظ بھی سکھا دوں چلتے جلتے ہیں حمد کا معنی کیا ہے تعریف اور اگر بہت زیادہ تعریف ہو بہت بڑھ چڑھ کے تعریف ہو تو اسے سنہ کہا جاتا ہے مدح عام تعریف سنہ بہت بڑھ چڑھ کے بہت زیادہ تعریف مبالغہ آرائی کر کے تعریف اسے سنہ کہتے ہیں اگر قرآن کہتا المدح للہ المدح للہ کہا تو یہ ہے الحمدللہ المدح للہ اردو ترجمے میں کیا لکھا ہوتا اگر المدح للہ لکھا ہوتا قرآن میں تو ترجمے میں پھر بھی لکھا ہوتا تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہمیں تو فرق ہی نہ پتا چلتا لیکن مدح میں کیا چیز شامل نہیں ہے اب میں آپ سے پوچھتا ہوں مدح میں کیا شامل نہیں ہے شکر شامل نہیں ہے شکر شامل نہیں ہے اچھا اگر قرآن کہتا اشکرو لِللہ اگر قرآن میں لکھا ہوتا اشکرو لِللہ تو شکر تو شامل ہوتا پھر کیا شامل نہ ہوتا تعریف شامل نہ ہوتی دونوں طرح سے بات عادی رہ جاتی ہے اور اگر یہ بھی قرآن کہہ دیتا المدحو والشکرو وا کے معنی کیا ہے اور بھی بتائیں اور المدحو والشکرو لِللہ المدحو والشکرو لِللہ تو پھر تو ترجمے میں لگتا ہے بات ہو گئی تعریف اور شکر تمام تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لئے لیکن عربی میں ایک قائدہ ہے وہ کہتے ہیں خیر الکلام مَا قَلَّ وَدَلَّ بہترین بات وہ ہے جو کم سے کم الفاظ میں ہو کم سے کم الفاظ میں آپ اپنا معنی آدھا کر دیں وہ بہتر ہے آپ زیادہ سے زیادہ الفاظ میں معنی آدھا کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ذخیرہ الفاظ میں آپ کی وکیابیلری میں وہ چیزیں ہیں نہیں جن کو استعمال کر کے آپ جلدی سے بات کر سکیں آپ کو بڑھا چڑھا کے بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ آپ کو اختصار سے خلاصے سے بات کرنے کی قدرت نہیں ہے آپ میں آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے تو خیر الْمَدْحُ وَشُكْرُ لِلَّهِ لمبا ہو گیا کام الحمدس سے بھی بہتر ہے لیکن ایک اور فرق بھی ہے آگے جانے سے پہلے عربی زبان میں کیونکہ بہت دقت ہے بہت باریک زبان ہے تو تھوڑا تھوڑا سا بھی فرق ہونا جو ہمیں ترجمے میں احساس نہ ہو جس کا انہیں احساس ہوتا ہے عربی میں بہت سنسٹیو زبان ہے بہت حساس زبان ہے اگر بیچ میں وَاو ڈال دیا الْمَدْحُ وَشُكْرُ لِلَّهِ اگر وَاو بیچ میں ڈال دیا تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ چیزوں کے لیے تو میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں کچھ چیزوں کے لیے کر دیا زبان میں اس کا مطلب ہے معنی میں بھی میں نے الگ کر دیا فلسفیانہ طاقہ بھی میں نے الگ کر دیا کچھ چیزوں کے لیے میں شکر کر دیا کہ تیار ہوں کچھ چیزوں کے لیے تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں اچھا الحمد میں یہ مسئلہ نہیں ہوتا الحمد میں میں جس چیز کی تعریف کروں گا اسی چیز کا شکر بھی کروں گا جس چیز کا شکر کروں گا اس چیز کی تعریف بھی کروں گا اور یہ بھی نہیں مدح کا لفظ عربی میں اس میں نیت شامل نہیں ہے عربی کے لفظ مدح میں جب آپ لغت میں بحث میں لگی لسان العرب بہت بڑی بڑی ڈکشنریز ہیں عربی زبان کی ہماری اردو اور انگلیش کی طرح کی ڈکشنریز نہیں ہیں جہاں آپ نے ایک لفظ دیکھا اور اس کا آگے معنی دیکھ لیا نہیں 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 عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے پھر اس پہ چار صفحے کی بحث ہوتی ہے ایک لفظ پہ پھر دوسرا لفظ ہوتا ہے اس پہ چار صفحے کی بحث ہوتی ہے کیونکہ بہت باریک زبان ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ سمجھیں ایک ایک لفظ کو آپ بہت گہری طرح سمجھیں اچھا مدح کے بارے میں جو بات لوگوی ان کے جو اہلِ لوگت ہیں انہوں نے کہی ہے کہ مدح میں نیت نہیں ہوتی نیت شامل نہیں ہوتی مثلا آپ نے کھانا پکایا میاں گھر پہ آئے دونے والے کھائے بڑا اچھا کھانا ہے بہت اچھا بنایا آج شاید ان کے دل میں یہ بات نہیں ہے مدح تو کر دی لیکن آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ آپ نے نمک جانبوجھ کے نہیں ڈالا تھا یہ صرف تجربہ تھا کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں کہتا پھر بھی مدح کر دی حمد نہ ہوئی حمد اس وقت ہوتی ہے جب نیت بھی ساتھ میں ہوتا تعریف کی ہیں شکر کیا ہے لیکن نیت بھی ساتھ میں ہے نیت بھی ساتھ میں ہے اچھا والحمدللہ کا سو فار جہاں تک ہم پہنچے ہیں ابھی تک جہاں تک بات پہنچی ہے اس سے پھر مقصد کیا ہوا قدام کا ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے فائدہ ان کا یہ ہے کہ ہمارا جو نظریہ ہے جس نظر سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اپنی زندگی کو سمجھتے ہیں جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یا تو میری جاب میں کچھ مسئلہ چل رہا ہے یا گھر پر کوئی مسائل ہیں یا کوئی پیسوں کے معاملے میں مسئلے ہیں یا صحت کا مسئلہ ہے یا رشتہ داروں کا مسئلہ ہے یا سسرال کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے تو پہلے الفاظ جو میری زبان سے مسلمان کے طور پر نکلتے ہیں وہ کیا نکلتے ہیں الحمدللہ اور الحمدللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے مجھے تو اس کی تعریف کرنی چاہیے اور جو کچھ ہو رہا ہے مجھے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے یعنی الحمدللہ کہنے کے بعد میرے پاس شکوے کی گنجائش نہیں رہی یا تو ہم شکوے والے لوگ ہیں یا ہم الحمدللہ والے لوگ ہیں اس سے انسان کی ذہنیت پر بہت اثر پڑتا ہے ان الفاظ سے الحمدللہ سے الحمدللہ کوئی چھوٹا سا کلام نہیں ہے اور ہمارے ہاں الحمدللہ تو اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب ہمارے دل میں شکوا ہو شکل پر شکوا ہو کیا حال چانے بس الحمدللہ یار کیا بتاؤں پھر وہ الحمدللہ نہیں ہے کیونکہ لغتاً لغت کے اعتبار سے حمد میں نیت شامل ہے حمد میں سچائی شامل ہے تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کہتے ہیں وہ کرتے نہیں تمہاری زبان پر الحمدللہ ہے تمہارے دل میں نہیں ہے تمہاری شکل پر نہیں ہے تمہاری خیالات میں نہیں ہے یہی تو اصل شکوا ہے اللہ تعالیٰ کا یہ شروع ہوتا ہے الحمدللہ سے سو اب الحمدللہ کو میں نے اس تھوڑے سے سیشن میں کمپیر کیا ہے اب تک صرف مدح سے اور مدح سے اور مدح اور سنہ اور دوسری طرف کیا لفظ تھا شکر اور الحمدللہ is the best way اس سے بہتر طریقہ نہیں ہے آپ کو حمد کرنے کا اچھا اب دوسری بات آگے جس سے اور مشکلہ تھوڑی سی آپ عید کی نماز پر آتے ہیں فیملی کے ساتھ گاڑی میں یا چلتے ہوئے پیدل اور رستے میں آپ کو کچھ ذکر کرنے ہوتے ہیں انچی زبان میں کسی کو بتائیں پھر آخر میں کیا کہتے ہیں فاتحہ میں کیا پڑھنے ہم اس ذکر میں ہم کیا پڑھتے ہیں لیلہ الحمد ترتیب میں فرق آ گیا کی نہیں آ گیا لیلہ آخر میں تھا شروع میں آ گیا الحمد شروع میں تھی آخر میں چلی گئی الحمدللہ لالہ الحمد فرق تو آ گیا اور اس میں معینے میں کیا فرق ہے آپ ایک طرف کہہ دیں تمام تعریف اور تمام شکر اللہ تعالیٰ کے لئے ہے دوسری طرف کہہ دیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہے تمام تعریف اور تمام شکر بات تو ایک ہی ہے کم از کم ہمیں اردو زباد میں تو لگتا ہے کہ بات ایک ہی ہے آپ کسی سے کہتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا میں نے کھانا کھا لیا یا آپ کہیں کھا لیا میں نے کھانا بات ایک ہی ہے کہ نہیں ایک ہی ہے تقریباً ایک ہی بات ہے اس میں تو کسی کو فرق کا حساس بھی نہیں ہوتا کھا لیا میں نے کھا لیا میں نے کھا لیا ایک ہی بات ہے عربی زبان میں اس طرح کی ترتیب بدلنے سے فرق پڑتا ہے عربی زبان میں الحمدللہ کے معنی جب میں نے آپ کو سمجھا ہے وہ ہیں للہ الحمد کے معنی ہیں تمام تعریف اور تمام شکر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس اسلوب میں ایک بات سمجھ میں آتی ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہوں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں یہ معنی اس وقت نکلتے ہیں جب آپ الحمدللہ نہ کہیں کیا کہیں للہ الحمد کہیں للہ الحمد کہیں تو صرف کا معنی اس میں شامل ہو جاتا ہے اور صرف کے معنی سے زمین بہت بہت بڑا فرق بڑھتا ہے یعنی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے صرف کا اضافہ ہمارے لیے چھوٹا سا لفظ ہے لیکن معنی میں مفہوم میں فلسفہ میں بہت فرق پڑتا ہے صرف کا لفظ اگر آپ کسی سے بحث کر رہے ہیں کوئی کہیں یار تعریف تو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے لیکن کچھ تعریف ان بتوں کے لیے بھی تو ہونی چاہیے کچھ تعریف ہمارے کلچر کی بھی تو ہونی چاہیے کچھ تعریف ہماری تاریخ کی بھی تو ہونی چاہیے کچھ اور چیزوں کی بھی ہونی چاہیے اور آپ بحث میں لگے ہوئے ہیں اب اگر آپ اس بحث میں لگے ہوئے ہیں اور آپ اس سے کہیں نہیں تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے اگر آپ صرف یہ کہیں تو آپ نے اپنی بات پوری نہیں کی کیونکہ وہ تو مانتا ہے تعریف اور شکر اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مسئلہ کس بات سے ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے اب میں گیا تھا واقعی میرے ساتھ ہوا ہے پہلے میں سفر کر رہا تھا لویزیانا میں تھا میں تو رستے میں گیس کے لیے رکا تو ساتھ میں پکٹ ٹرک کھڑا ہوا تھا کھڑا تھا کھڑا تھا کھڑا تھا شاٹ کن in the back کھڑا تھا تو مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آرہی یہ کر کیا رہا ہے یہاں وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو مجھے اسے دیکھ رہا ہے وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ الْرکَاتُہِ السلام علیکم السلام علیکم وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَمَ estвалu وَعَلَيْكُم السَّلَامُ وَ Matter آپ اسے دیکھیں ؟ اجتے ہیں وَابَلِكُم السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ 7.45 کھانا تیار ہے کھانا تیار ہے پھر کیا الحمدللہ انشاءاللہ let's take a break now انشاءاللہ we'll take a break that's a good opportunity so نماز کے فوراً بعد سنتوں کا احتمام کریں اور سنت کے بعد میں فوراً درست شروع کر دوں گا اگر آپ آپس میں گپ شپ کر رہی ہوں تو مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں اپنے آپ سے بات کر سکتا ہوں